السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد قاسم سیتہ مڑی کے رہنے والے ہیں انہوں نے سوال کیا تھا کہ حضرت تازیہ بنانا کیسا ہے اور تازیہ کا تماشا دیکھنا کیسا ہے اور تازیہ پر منت مانگنا کیسا ہے اور تازیہ پر لوگ جو ہے وہ چڑھاوا چڑھاتے ہیں وہ چڑھاوا چڑھانا کیسا ہے اور اس پر تازیہ پر اگر بتی جلانا کیسا ہے دیا جلانا کیسا ہے اور تازیہ کا چندہ دینا جو ہے وہ کیسا ہے بہت بہترین سوال ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں مکمل طور پر جواب دینی کی کوشش کروں گا کہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ جائز ہیں کی نہیں ہے آپ سے بزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اگر پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں تازیہ بنانا کیسا ہے میں نے اس پر مکمل ویڈیو بنایا ہے اگر کسی نے نہیں دیکھا ہے تو اس ویڈیو کے ڈسکریپشن میں اس ویڈیو کا لنک موجود ہے آپ وہاں سے جا کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ تازیہ بنانا کیسا ہے میں نے مکمل دلائل کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ تازیہ بنانا کیسا ہے اور تازیہ کی شروعات کہاں سے ہوئی ہندوستان میں سب سے پہلے تازیہ جو ہے وہ کس نے بنایا ہے یہ مکمل ویڈیو میں بنا چکا ہوں اس کا لنک ویڈیو کے ڈسکریپشن میں موجود ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں دوسرا سوال تھا کہ تازیہ کا تماشا دیکھنا کیسا ہے تو دیکھیں تازیہ کا تماشا دیکھنا بھی ناجائز و گناہ ہے سعیدی سرکار اعلی حضرت نے اپنی ملفوضات کے اندر صفحہ نمبر دو سو چھاسی پر اس بات کو نقل کیا ہے کہ تازیہ بنانا جب جو ہے وہ ناجائز و حرام ہیں مروجہ تازیہ داری جب حرام ہے تو اس کا تماشا دیکھنا بھی ناجائز و گناہ ہے تو تازیہ کا تماشا دیکھنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے تازیہ پر منت مانگنا کیسا ہے تو تازیہ سعیدی سرکار اعلی حضرت نے فرمایا جب تازیہ بنانا مروجہ تازیہ داری جب بنانا ہی ناجائز و گناہ ہے تو تازیہ پر منت مانگنا بھی باطل و گناہ ہے اس کا حوالہ جلد نمبر چوبیس صفحہ نمبر پانسو ایک پر سعیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے تازیہ پر منت مانگنے کو باطل و گناہ کہا ہے تو تازیہ پر منت بھی ہمیں نہیں مانگنا چاہیے تیسرا سوال یہ کہ فاتحہ پر چڑھابا جو ہم چڑھاتے ہیں تو یہ چڑھابا چڑھانا کیسا ہے مجھے افسوس ہوتا ہے مسلم قوم پر کہ غیر مسلم کا جو رواج ہے اور غیر مسلم کا طریقہ ہے جو ہم نے آج رائش کر دیا ہے کہ ہم تازیہ پر چڑھابا چڑھانے لگے ہیں دیکھئے تازیہ پر چڑھابا چڑھانا اور اس چڑھابے کو کھانا یہ دونوں چیزیں ناجائز و گناہ ہیں سعیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے فتاوہ رزویہ جلد نمبر اکیس صفحہ نمبر دو سو چھالیس پر دونوں چیزوں کو ناجائز و گناہ کہا ہے فاتحہ پر چڑھابا چڑھانا اور اس چڑھابے کو کھانا یہ دونوں چیزیں ناجائز و گناہ ہیں تیسے کی محرم میں تازیہ پر اگربتی اور دیا جلانا کیسا ہے یہ دونوں چیزیں بھی ناجائز و گناہ ہیں ہمیں اس سے بچنا چاہیے سعیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اس پر اگربتی جلانے کو اور دیا جلانے کو بیدعت قرار دیا ہے تو اس پر اگربتی جلانے سے بھی پرحیز کرنا چاہیے آخری سوال کی تازیہ بنانے کے اندر چندہ دینا کیسا ہے تو دیکھئے جب تازیہ مروضہ تازیہ داری ہی ناجائز و حرام ہے جس پر سعیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے پورا رسالہ لکھا ہے رسالہ تازیہ داری جس میں مروضہ تازیہ داری کو ناجائز و حرام لکھا ہے تو جب ناجائز و حرام ہے مروضہ تازیہ داری لہٰذا اس میں چندہ دینا بھی ناجائز و گناہ ہے سعیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے فتح و رضویہ جلد نمبر دس صفحہ نمبر 471 اور 472 پر اس کی پوری تفصیل نکل کی ہے اور فرمایا ہے کہ چندہ لینا اور چندہ دینا دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہیں تو تازیہ داری کے اندر جو ہے وہ چندہ دینا بھی ناجائز و گناہ ہے کیونکہ جب مروضہ تازیہ داری ہی ناجائز و گناہ ہے تو پھر اس میں چندہ دینا بھی ناجائز و گناہ ہے مجھے امید ہے کہ میری بات آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی اگر کوئی کنفیوزن ہے تو آپ کمنٹ کے اندر سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب ضرور دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ